اسلام علیکم ہستے رو بستے رو جوندے رو میں اتوڑا تارک ثانی کہ تُس ہی دیکھ رو میرا یوٹیوب چینلل ریبر انٹرٹینمنٹ پلاس اے سلطناری دی بڑی ہی زبرداز فلم لے کے آذر ہو رہے ہیں اور اس فلم دنا میں قانون سونہ ستمبر انیس سو ستتر بھروز جمعہ ریلیز ہونوالی ایک رنگین پنجابی فلم قانون اپنے دور دیس پر ہٹ فلم سی تیسفند ادھاکارن سلطان رائی آسیا متفاق ریشی آسف خان ابراہیم نفیس افضال احمد نجمہ اکمال ایرانی حدیات حسن اسکری فلم ساز حسن اسکری میزک کمال احمد تید لکھاری ناصر عدیب اس فلم اچھ ادھاکار کمال ایرانی نے ایک پولیس آفسر دا کردار ادا کیتا ہے اور افضال احمد نے ایک ڈاکو دا کردار ادا کیتا ہے جس دا نام ببرک ہوندہ ہے ببرک خطرناک ڈاکو ہوندہ ہے ابراہیم نفیس ایک پولیس آفسر ہوندہ ہے ببرک ابراہیم نفیس نو اگوا کر کے اپنے نال لے جاندہ ہے جس کہانے دی انتہار تو دیکھ رہے ہیں منہیں اور خدا دی کرنی آسی ہوندی ہے کہ ابراہیم نفیس کچھ عرصے تو بعد او دی کیا تو فرار ہو کے کار واپس آندہ ہے ابراہیم نفیس دا ایک پتر ہوندہ ہے اور او دی جڑی بیوی ہوندی ہے او حاملہ ہوندی ہے اور او دا بچہ ہونڈالا ہوندہ ہے ببرک ڈاکو بھی واپس آجاندہ ہے ابراہیم نفیس تھی جڑی بیوی ہوندی ہے او بچے نو جنم دے کے مر جاندی ہے اور ابراہیم نفیس دا جڑا دوسرا بچہ ہوندہ ہے اور سب کچھ ویکھ رہی ہوندہ ہے ببرک ڈاکو آندہ ہے اور آ کے ابراہیم نفیس نو قتل کر دیندہ ہے قتل کرن تو بعد او کارنو آگے لگا دیندہ ہے اور ابراہیم نفیس دا جڑا دوسرا بچہ ہوندہ ہے اور سب کچھ ویکھ رہی ہوندہ ہے کمال رانی آ جاندہ ہے اور آگ کے جڑا دا چھوٹا بچہ ہوندہ ہے جڑا کے خوش قسمتی دنال آگ بچے بچ گیا ہوندہ ہے انہوں اپنے نال لے جاندہ ہے سلطان رہی ڈرکتی وجہ تو فرار ہو جاندہ ہے اور فرار روکے مصطفیٰ قریشید اتھے چاڑ جاندہ ہے مصطفیٰ قریشی ایک مجرم ہوندہ ہے سلطان رہی نے وہ مجرم بنا دیتا ہے آصف خان ایک پولیس آفیسر بن جاندہ ہے وقت گزرد ہے دونوں جوان ہو جاندہ ہے آسیہ نے اس فلم دے اندر نوری دا کردار دا کیتا ہے جڑی کے ایک دیاتی لڑکی ہوندی ہے اور نجمہ نے اس فلم دے اندر کلاب گانسر دا کردار دا کیتا ہے نجمہ دا اس فلم میں کوئی خاص کام نہیں ہے آسیہ دا بھی کوئی خاص کام نہیں ہے سلطان رہی چونکہ ایک مجرم ہوندہ ہے اور اس دی گرفتاری دے پولیس نے پانچ ازار دا کی نام رکھے ہوندہ ہے آسیہ توکھنا سلطان رہی نے گرفتار کروا دیں دیئے اور پانچ ازار دا نام وصول کر لیں دیئے آصف خان پولیس آفیسر ہوندہ ہے اور سلطان رہی نے گرفتار کر کے اپنے نال لے کے جا رہے ہوندہ ہیں دونوں ٹرین ہوتے ان دن ٹرین ہوتے مصفا کرشی عملہ کر کے سلطان رہی نے چھلانے دی کوشش کر دے اس عملے دے دوران آصف خان نے گولیاں لگ دیا انتے وہ زخمی ہو جاندہ ہے سلطان رہی فرار ہونے چاہدہ ہے پر جدو آصف خان دی حالت دیکھتا ہے انہوں آسپٹل لے جاندہ ہے اور اسپٹال پچا کے اپنا خون دے کے وہ دی جان بچا لے جاندہ ہے اور اسپٹل ہی چون اور اسپٹال ہی چون واپس آ جاندہ ہے اور آ کے نوری نے کہن دے کہ گورمین نے میرا انعام گدا دیتا ہے لہذا تو منو دوبارہ گرفتار کر کے اپنا انعام وصول کر سکتیے ہیں آسیا کوشی کر دیئے کچھ فقد گور جاندہ ہے آصف خان صحت مند ہو جاندہ ہے اور نوری آصف خان نو بنا دیئے کہ اس سلطان رہی نے گرفتار کرے پر جدو اس سلطان رہی نے گرفتار کرنا چاہدہ ہے کہ اس سلطان رہی نے دیکھ کے وہ اس نو گرفتار کرنے تو انکار کر دیندہ ہے جیڑا سلطان رہی ہوندہ ہے وہ واپس اپنے اس سے پرانے کاری چاندہ ہے اور جدو وہ کار بیکھ رہی ہوندہ ہے کمال ایرانی بھی آ جاندہ ہے اور کمال ایرانی ہوئے پتہ چل جاندہ ہے کہ جیڑا آصف خان وہ سلطان رہی دا چھوٹا پر آوے وہ سلطان رہی نے دیتا ہے کہ آصف خان وہ دا چھوٹا پر آوے جتنو سلطان رہی نے پتا چلتا ہے کہ آسف خانہ دا چھوٹا آپ راہے وہ اسی بہت مدد کر دیا اور کافی ساری مجرمان و گرفتار کرانے چیز مدد کر دیا مصطفیٰ قریشی سلطان رہی نے دستا ہے کہ اگر میں چاہاں تینوں میں ببرک ڈاکو تاک پچا سکتا ہے سلطان رہی مصطفیٰ قریشی کو نے مدد منگ دیا مصطفیٰ قریشی دی مدد نال جڑا سلطان رہی ہوں دیا اور ببرک تاک پہنچ جاندہ ہے اور اس نو اسے کاروچ لیا کے مار دیندہ ہے ناظرین اے فیلم بڑی ہی زبردست تھے اور جدو تو اسی اے فیلم ویک ہوگے تو ان بڑا مزہ آئے گا اگر تو ان میری معلومات اچھی لگئے ہوئے میرے چینل نو لائک کرو سسکرائب کرو اور شیئر کرو تیر نیکس ویڈیو تک رب راکھا